دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور لذیذ ریسپی لے کے آئی ہوں چاولوں کے آٹے کی اور تل کی پینیا جو کہ کانے میں بہت ہی لذیذ ہیں چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کلو جو ہے چاول کا آٹا لیا ہے اور میں نے تھری سے فور ٹیبل سپون دیسی گھی شامل دیا تھا چاول کے آٹے کو ہم اب اس میں کراہی میں ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے لائٹ سا بلکل ہم نے کلر دینا ہے تو یہاں پہ ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ ساتھ نہ لگیں اور اس میں گٹلیاں نہ بنیں یہ سردیوں کی بہت ہی سپیشل سوگات ہیں جو کہ بچے بھڑے بڑے جوان سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت آسان ہیں آپ میری ریسپی کو فولو کریں تو آپ اسے گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے لائٹ سا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں جی فرائے ہو چکا ہے ہمارا چابلوں کاٹا میں نے اسے سائٹ پہ نکال لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تیلی اور کچھ مو بھلی میں نے شامل کی ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب اس کی خشپو آنے لگ جائے تو سمجھ لیں ہماری چیزیں جو ہیں وہ بھون چکی ہیں آپ چاہیں تو اس میں اور بھی ڈرائی فروڈ شامل کر سکتے ہیں میں نے صرف اتنے ہی ڈرائی فروڈ شامل کیے ہیں دیکھیں جی اب اس میں بھی کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اسے ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے چابلوں کے آٹے کو بھونا تھا اسے میں ہم یہ چیزیں شامل کر دیں گے اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ جی میں نے آدھا کلو ہی گوڑ لیا ہے آدھا کلو چابلوں کا آٹا تھا اور آدھا کلو میں نے گوڑ لیا ہے اس میں ہم تھوڑا آسا پانی شامل کر دیں گے اور اس کا ہم شیرہ تیار کریں گے شیرہ جو ہے ہماری ایک تار بننی چاہیے اگر آپ پنیا سخت رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں تین چار تار بنانی ہے اگر آپ نے سوفٹ رکھنی ہے تو صرف ایک تار آپ نے بنانی ہے تو یہاں پہ میں چابلوں کا آٹا اور باقی سب چیزیں اس میں شامل کرنے جا رہی اس طریقے سے آپ نے چمچ لاتے جانا ہے اور چیزوں کو اس میں شامل کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو میسٹر ہے وہ ساتھ ناجب کے جب سب چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو ہم اسے پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے پرات کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے تاکہ جو رزق ہے ہمارا وہ ضائع نہ ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولیے گا چلیں جی یہاں پہ دیکھیں جی اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے چمچ آپ نے ساتھ ہی لاتے جانا ہے نہیں تو یہ ساتھ تک نہ سٹارٹ ہو جائے گا سردیوں یہ بہت ہی سپیشل ڈیش شیئر ریسپی ہے یہ پینیاں بہت ہی آسان ہیں بنانے میں اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہے آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو ہے مشر وہ تک کو نہ سٹارٹ ہو چکا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اسے صرف پانچ سے دس منٹ تک پکانا ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ ساتھ بلکل نہ لگے آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے نہیں جو میرے سبکرائبر ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنی ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا پیار دیا یہاں تک ہم نے چیزیں ریڈی کر لی ہیں میں نے ایک پرات لی ہے اس میں میں کوکنگ گوئل اپلائے کر رہی ہوں اور جو میں نے چاولوں کی تل کی چیزیں ریڈی کی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس طریقے سے آپ نے اسے پوری پرات میں پھلا دینا ہے کوکنگ گوئل لگانے کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں جو ہیں ہماری وہ ساتھ ناچپ کے اچھے طریقے سے آپ نے کراہی کو ساف کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے تھوڑا سا تھنڈا پانی لگا کے اس طریقے سے آپ نے اسے سیٹ کر دینا ہے آپ چاہیں تو اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے یہی شیپ دینی ہے جو شیپ آپ کے بچے پسند کرتے ہیں آپ وہ شیپ بھی دے سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے یہاں پھر سیٹ کر دیا تھوڑی دیری تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں یہاں چھوڑی سے کیوبز بنا لوں گی اس کے اوپر چھائے تو آپ مسید ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اب اس کے کیوبز کٹ کر لوں گی اس شیپ جو ہے میں نے وہ چکی ٹائپ بنائی ہے دوسری شیپ میں نے لڈو کی بنائی ہے آپ کو جو شیپ اچھی لگتی ہے وہ آپ بنا لیں مجھے کمینٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا خدا فیض